وہ لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں یہ بھروسہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ کو زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے لے آئے گا یعنی جو لوگ بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ اندر سے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب یہ بھروسہ ہوتا گیا ہے بھروسہ چاہے آپ خود پر کر رہے ہو یا پھر کسی اور پر دونوں ہی خطرناک ہوتے ہیں اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے دیکھیں انسانی دماغ کتنا کمزور ہوتا ہے ہم لوگ طاقتور لوگوں سے دوستی بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگ ہم سے اوپر ہوتے ہیں ہم ان کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہمارے اگر تگڑے لوگ دوست ہوں گے تو ہم بھی شاید پراؤڈ فیل کریں گے یا پھر ہم بھی ان کی طرح تگڑے ہو جائیں گے میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک موچی سے کون دوستی کرے گا آپ جاتے ہیں جوتے پھینکتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یار اس کو سیدھو لیکن آپ اس سے کبھی دوستی کرنا پسند نہیں کریں گے کیوں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کمزور ہے اور وہ آپ کے کسی کام نہیں آسکے گا یہی سوچ انسان کی انسان کو خود بخود اندر ہی اندر کمزور کر رہی ہوتی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس سے کسی دوسرے کا نقصان نہیں بلکہ جو انسان اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ میرا نقصان ہو رہا ہے مطلب یہ وہ چیز ہے بھروسہ کر کے آپ کسی دوسرے کا نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے دیکھیں جی ہمارے ایک دوست تھے تو میں ان کے گھر کمائن سٹڈی کرنے جایا کرتا تو بہت پرانی بات ہے تو وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے گھر سے ہمیشہ کوئی کھانے کی پلیٹ جو ہے وہ کسی کے گھر جا رہی ہوتی تھی تو ویسے تو خیر اگر آپ کچھ کھانے کو دے رہے ہیں تو کوشش کیا کریں یا تو نہ دیں اور اگر دے رہے ہیں تو سب کو دیں یہ میں نے ایسا جو ہے نا میرا ماننا ہے تو وہ کسی کو پلیٹ لے کے کسی کے گھر جا رہے تھے تو میں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو لے کے کہہ لے وہ ڈریکٹر صاحب رہتے ہیں نا سامنے ہمارے تو ان کیاں جا رہوں تو اگلے 3-4 دن بعد پھر کوئی کھانا ہونا اچھا بنا ہوگا تو پلیٹ لے کے جانے لگے تو میں نے کہا کہ کہاں لے کے جا رہے ہو کہہ لے وہ ڈریکٹر صاحب ہے نا وہاں لے کے جا رہے ہو تو میں نے مضاق سے بولا میں نے کہا بھی ڈریکٹر کے علاوہ بھی کسی کو دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو تو وہ ہسنے لگا کہتا ہے ہاں لیکن وہ ان سے اصل میں سلام دو اچھی ہے ان سے اصل میں سلام دو اچھی ہے تو باپ نے پتا چلا کہ کسی بچے کو جوب پر لگوائیں گے اور کچھ ہی دن بعد وہ ڈریکٹر صاحب وہ وہاں سے شفٹ ہو گئے اور پتا چلا کہ جی وہ ان کے بہت سارے پیسے لے کے کہیں نکل گئے شفٹ ہو گئے اور اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگوں سے وہ پیسے لے کے شفٹ ہو گئے اور بعد میں تحقیق کرنے پر یہ پڑا چلا کہ وہ ڈریکٹر تھے ہی نہیں وہ ڈریکٹر تھے ہی نہیں تو یہ انسانی دماغ جو ہے وہ اتنا اتنا کمزور ہوتا ہے یہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی طاقتور یا کسی کو بھی کمزور سمجھ لیتا ہے اور اسی حساب سے ریاکٹ کرتا ہے ہمیشہ یاد رکھیں کسی کو نہ بہت زیادہ کمزور سمجھیں نہ کسی کو بہت زیادہ طاقتور سمجھیں ہر انسان کو برابر سمجھا کریں اس سے آپ کو خود بھی زندگی گزارنے میں آسانی ہوگی آپ کسی کے جہانسے میں نہیں آئیں گے اور اپنی پرسنیلیٹی کو بھی بہتر بنا پائیں گے اور بھروسہ اگر انسان خود پر کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے بات تو اچھی ہے لیکن ضرورت سے زیادہ بھروسہ خود پر کر لینا یہ بھی بات اچھی نہیں ہے کوئی بھی کام اگر آپ لیمٹ سے زیادہ کریں گے تو وہ آپ کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز اچھی اس وقت تک رہتی ہے جب تک لیمٹ میں کی جا رہی ہو اب میں مان لیجیے کہ دودھ پینا جو ہے وہ فائدہ مند ہے لیکن اگر آپ روز دودھ پی رہے ہیں اور ہر دو گھنٹے بعد دودھ پی رہے ہیں تو وہ آپ کا پیٹ خراب کر لے گا سو ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ کب کہاں پہ کس طرح سے استعمال کرنی ہے میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں انسان کتنا انسیکیور فیل کرتا ہے کہ اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ مضبوط لوگوں کو دوست بنایا جائے جیسے اگر کسی کی تنخواہ زیادہ ہے تو اس سے اس کا عزت زیادہ کی جاتی ہے یہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں میں یہ بات نوٹ کی ہے کہ وہ ان لوگوں میں اٹیچ ہونے کی کوشش کرتے ہیں جو ان سے اوپر کے ہوتے ہیں یا ان کو لگ رہا ہوتا ہے اور جبکہ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں مجھے بہت ہسی آتی ہے اس بات پہ میں یوٹیوب پر ویڈیوز بناتا ہوں اور بڑے معمولی طریقے سے گزارا کرتا ہوں اور بالکل نومل طریقے سے زندگی گزارتا ہوں مجھ سے جو لوگ بھی ملتے ہیں یا پہلے ملے ہیں یا اندہ آنے والے زندگی میں ملیں گے میں نے کبھی کسی میں فرق نہیں رکھا میں نے کبھی کسی میں فرق نہیں رکھا ہاں ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں یا آپ کو ان پر ترسٹ ہوتا ہے بھروسہ رکھنا اور ضرورت سے زیادہ بھروسہ کرنا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں میرے بہت سارے دوست ایسے ہیں جن پر میں کافی ریلائے کرتا ہوں کافی ترسٹ کرتا ہوں ان کے اوپر تو وہ صحیح بھی ہے کیونکہ وہ میرے زیادہ تر قریب ہیں اور آج میں جو بھی ہوں انہی کی وجہ سے ہوں اپنے ماں باپ کے بعد اگر میں کسی کو بہتر نظر آ رہا ہوں تو پھر میرے دوستوں کی وجہ سے ہی نظر آ رہا ہوں کیونکہ میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے یا تو اپنے ماں باپ سے سیکھا ہے یا پھر اپنے دوستوں سے سیکھا ہے اور جہاں تک بات رہی ہے اسادزہ کی وہ تو آپ کو سب کچھ سکھاتے ہی ہیں تو ان کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کا ہمیشہ کردار رہتا ہے آپ کی زندگی میں اسادزہ واحد وہ شخص ہوتے ہیں شخصیات ہوتے ہیں جن کا آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ان کا امپیکٹ ہمیشہ ہی رہتا ہے آپ کی زندگی میں تو اس لئے میں نے ذکر ان لوگوں کا کیا جن کا بتانا بہت ضروری ہوتا ہے لوگ اپنے دوستوں کو بھول جاتے ہیں ان سے اگر کوئی چیز سیکھتے ہیں تو کبھی بھی مانتے نہیں ہیں کہ میں نے آپ سے یہ چیز سیکھی ہے لیکن میں نے اپنے دوستوں سے بہت کچھ سیکھا ہے میرے ایک بہت اچھا دوست ہے جو بہت mentally بہت strong تھا یہ سب چیزیں بہت ساری چیزیں بلکہ یہ کیا بہت ساری چیزیں میں نے اس سے سیکھی اور الحمدللہ اس کو میں نے استعمال بھی کیا so I hope کہ میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہوں گی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں میرے پاس ایک یہی خوشی ہوتی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ